السلام علیکم ویورز ویلیکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے میں ہوں سانا اور آپ دیکھ رہے ہیں سانا بوٹی فیشن اینڈ کوکنگ آج ہمارے کچھن میں بن رہی ہے چکن نہاری جو کہ بنے گی گھر کے مسالوں سے اور ذائقہ ایسا ہوگا جسے ہم باہر کسی بڑے ریسٹورن سے لے کے کھار دیں ہیں سارے مسالے آپ کے سامنے ویڈیو کو پورا دیکھیں گے ویڈیو کو آپ نے ذرا سا بھی سکپ نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نے ویڈیو سکپ کر دی تو ایسا نہ ہو کہ کچھ خاص پوائنٹ آپ مس کر دیں اور آپ کی نہاری بیسی نہ بنے جیسے ہماری نہاری آپ کو نظر آ رہی ہے تو چلیں ٹائمز آیا کی بگر شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون سوف 2 ٹیبل سپون گول سکھا دھنیا 2 ٹیبل سپون زیرہ 1 ٹیبل سپون کالی گول مرچے 1 ٹی سپون اجوائن 6 عدد ہم نے لیا ہے لونگ ڈیڑھ ہم نے لیا ہے بادیان کا پھول ایک ہم نے دار چینی کا ٹکڑا لیا ہے اور ہمیں چاہیے جائفل جویتری ہمارے پاس دونوں چیزیں آویلیبل نہیں تھی تو اس وقت سے ہم نے ایک ہی سے کام چلایا آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ یہ سکپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے دو عدد بڑی علائچی چار عدد چھوٹی علائچی تیز پتے لیا ہیں ہم نے تین عدد ان سارے مسالوں کو ہم نے پین میں بھون لینا ہے اتنی دیر تک بھوننا ہے کہ اس کی خوشبو آنے لگ جائے یہ مسالہ ہم نے بھون کر الگ پلیٹ میں نکال لیا ہے اس کی خوشبو بہت ہی مزیدار آ رہی ہے ایک عدد کشمیری میچ اس کا بھی ہم نے فائن سا پاورڈر بنا لینا ہے اور ہم اسے بعد میں یوز کریں گے اس کے علاوہ سکھے مسالوں میں ہم نے لیا ہے ون ٹی سپون ہلدی ون ٹیبل سپون نمک ٹو ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے پیسی ہوئی لائل مچ اب ان تینوں مسالوں کو ہم نے اس مسالے میں ڈالنا ہے جو ہم نے بھون کے پیس لیا تھا اور اس کی خوشبو ابھی بہت ہی مزید کیا رہی ہے یہ دیکھیں کتنا عزب دست تھا کتنا پیارا سا ہی ہم نے پیس لیا ہے اس میں اپنے ہم تینوں مسالے اٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے اسے ہم مکس کر کے رکھ دیں گے تین ٹیبل سپون ہم نے لہسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے یہ ہمارے پاس دو کلو چکن ہے چکن کو ہم نے دو کے جالی میں رکھ دیا تھا اس کا پانی نکل جائے یہ ہم دو کلو چکن میں نہاری بنا رہے ہیں اب ہم نے پین میں ہاف لیٹر آئل لیا ہے آئل کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے جب ٹھیک سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں اپنی دولی ہوئی چکن ڈال دیں گے چکن کو اچھی طرح سے ہم نے بھوننا ہے اس آئل میں کم سے کم پانچ سے سات منٹ تک ہم اسے ایسے ہی فرائی کریں گے چکن کو چکن کو سات منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے اور اسے دوبارہ سے پانچ منٹ تک اسے ایسے ہی بھونیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں چکن کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب اس میں آئل آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے آپ سوچیں گے کہ اتنا سارا آئل اس کے اپنے ٹینشن نہیں لینی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سارا آئل آپ نے ایک الگ بال میں نکال لینا ہے اسے ہم بعد میں یوز کریں گے اس لئے کہا جاتا ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اب ہم نے جو مسالے سارے مکس کر کے رکھے ہوئے تھے اس پین میں ہم نے وہ ڈال دینے ہیں چکن کے اوپر اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تھوڑے در پکائیں گے اچھی طرح سے بھون، بھون 있었ے اچھی طرح سے مسالے کو مکس کر دیں گے اگر لگے آپ کو کہ چکن اب یہاں پر ہمارے مسالوں کی بہت پیاری خوشبو آنے لگ گئے ہیں اچھی طرح سے بھون لیں گے اسے ہم نے پانچ سے چھ منٹ تک ایسے ہی بھوننا ہے بھوننے کے بعد اس میں ہم نے ایک لٹر پانی لیا ہے ایک لٹر پانی ڈال کے اسے ہم نے دھک کر گرلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اب نہاری کو گاڑا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے آٹا آدھا جگہ ہم نے پانی لیا ہے پانی میں ہم نے چار سے پانچ ٹیبل سپون ہم نے آٹا لیا ہے یہ چار ٹیبل سپون بھر بھر کی آٹا لیا ہے ہم نے ہاپ جگ میں اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے بیٹر سے یا آپ اسے بلینڈر میں بھی مکس کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ آٹے کی گھٹلیاں نہ بن جائیں ہمارا چکن گل چکا ہے اتنی دیر میں اب ہم اس کا دیکھیں گے پانی اگر زیادہ لگ رہا ہے تو تھوڑا سا خشک کریں گے نہیں تو ہمارا پانی دو کلو چکن کے حساب سے ٹھیک تھا اب ہم اس میں وہ پانی ایڈ کر رہے ہیں جس میں ہم نے آٹا مکس کیا تھا آٹا گھر کا ہی اس کا نا ہے جس سے ہم روٹی بناتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے آٹا ڈالتے جائیں گے اور اس طرح سے چمت چلاتے جائیں گے ایک دم سے سارا نہیں ڈالنا نہاری گھڑا ہونے شروع ہو گئی ہے اب ہم نے جو ایکسٹرا آئل نکالا تھا چکن بھوننے کے ٹائم آئل نکال لیا تھا ہم نے الگ بال میں اب ہم نے وہ لیا ہے اب ہم نے اس میں کشمیری لازمیٹ جو پیس کے رکھی تھی اس میں وہ ایڈ کر دینی ہے اور اسے تھوڑا سا ہم نے پکا لینا ہے اس کا کلر دیکھیں یہ ریڈ کلر ہمارے پاس آ چکا ہے اور یہاں پر ہماری نہاری گھڑی ہو چکی ہے ایسے ہم ایک بال میں نکال لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اس کی بلکل آپ نے اسی طرح سے بنانی ہے تو آپ کی نہاری بہت ہی اچھی بنے گی ایک بال میں نکال لی ہے اب ہم نے جو الگ سے آئل تیار کیا تھا اس کا روغن تیار کیا تھا اس کی اوپر ہم نے وہ ڈال دینا ہے نہاری تیار ہو گئی ہے اس کی اوپر باری کٹی ہوئی ادھرک لیمن ہاری مرچ اور دھنیا ڈال دیں گے بہت ہی مزیدار سے خوشبو آ رہی ہے یقین کریں ذائقہ میں بھی یہ بہت مزید کی تھی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی کمیٹ میں ضرور بتائے گا ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ میرے ساتھ پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا اب مجھے دیں اجازت ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ بہت میاد رکھیے گا اللہ حافظ مجھے دیں اجازت ملتے ہیں